ویلکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید ہماریست موجود ہے ریمبو ہماریست موجود ہے صاحبہ اچھا یہ فرمائیے صاحبہ آپ دونوں سے الگ الگی سوال ہے کوئی رگریٹ زندگی میں ایک بھرپور زندگی گزاری آپ نے مصور زندگی گزاری کامیاب شہرت والی زندگی گزاری کسی بات پر افسوس ہوتا ہو یہ نہیں ہوا ہوتا یہ غلطی ہو گئی نہیں ایسا کوئی خاص تو نہیں ہے لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ جو میں کرنا چاہتی تھی جس طرح کہ میں رولز کرنا چاہتی تھی جس طرح کا میں کام کرنا چاہتی ہوں وہ ابھی تک نہیں کر سکی ریمبو ایری رگریٹ افسوس کسی بات مجھے یہ ہی ہے کہ جو میری آواز ہے جو میری شکل ہے وہ کومیڈین کی نہیں ہے مجھے جب بھی بلایا جاتا ہے کہ کومیڈی رول کے لیے ٹائپ کاسٹ ہو جاتا ہے دوسرے دوسرے رول نہیں کروائے گے جو میں بہت اچھے کر سکتا اس کے علاوہ ذاتی زندگی میں کوئی ذاتی زندگی میں تو اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی غلطی ہوئی ہو جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو غلطی کیار یہ نہیں ہونی چاہیی تھی ریمبو غلطی پھر شو بیز نہیں ہوئی ہے اوپر نیچے ایک جیسی فلمیں کی ہیں وہ بھی میری غلطی تھی اچھا کوئی ایسی بات جو رولا دیتی ہو ریمبو آنسو روکنا مشکل ہو جاتا ہے امی ابو جب یاد آتے ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے دونوں اب حیات نہیں دونوں نہیں ہیں ان کے ساتھ کم میں نکلا تھا جب 92 میں لاہور کی طرف تو اس کے بعد اتنا ٹائم نہیں تھا انتقال کب ہوا دونوں کا دس میں دوزار دس میں والدہ چلی گئی تھی اور سولہ میں والد صاحب مگر آپ کا یہ جو دنیاوی عروج ہے یہ تو دیکھا دونوں انہوں نے بھرپور دیکھا ہے اور میں نے بیت عصاب خدمت کی ہے اب نہیں ماں باپ کا اتار سکتے لیکن میرے ماں باپ الحمدللہ مجھ سے راضی گئے ہیں ماشاءاللہ خوش تو الگ بات ہے راضی لیکن مجھے یہ ہے کہ 92 سے لے کے شادی تک میں ان کو ٹائم نہیں دے سکا حالانکہ میں نے انہیں لاہور بلالیا تھا میں سمجھ گیا مسروفیت صبح میں نے نو بجے اٹھ کے جانا نو بجے دو تین گوریلے میرے گھر پہنچ جاتے تھے اور ناشتہ بھی میں نے کبھی صحیح طرح بیٹھ کے نہیں کرنا اور صبح کے چھ بجے مجھے واپس چھوڑتے تھے وہ لوگ تو اس بات کا فسوس ہے کہ سب کچھ حاصل کر لیا سب کچھ کیا وہ پاس بھی تھے مگر وقت بھی گزار سکا بیٹھ نہیں سکا اس کا فسوس ہے تو جب میں آتا تھا تو وہ مجھے فٹا فٹ گیا تو تھکیا تھکیاں تو سو جا تو سو جا تو سو جا تو سلا دیتے تھے تو جب تھوڑا سا اور باتیں کرنے کو دل چاہتا تھا آہ بڑا اب تو میں کہتا ہوں کہ کاش تھوڑا ٹائم مل جاتا تو والدہ جلدی چلیں گے والدہ کا بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کیا بات ریمبو جو آپ دونوں سے زندگی میں کہنا چاہتے تھے جھجک کی وجہ سے وقت کی کبھی کی وجہ سے میں والد صاحب کو کبھی یہ نہیں کہہ سکتا میں چاہوں گا آپ آج کیمرے کی طرف اور میں نہیں بہت سارے لوگ بھی یہ نہیں کر سکتے بہت سارے آپ نے بھی شاید ہی کیا ہوگا انہوں نے بھی اپنے والد سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بابا آئی لیو میں آپ سے بہت پیار ہوں جھجک رہتی نا نہیں کہہ سکتے آپ حالانکہ آپ کتنا پیار کرتے ہیں میں ان سے یہ نہیں ماں سے میں جپیاں بھی ڈالتا تھا ماں کو پپیاں بھی کرنی اور لیکن ٹائم ماں کے ساتھ بہت کام گزر ہے میرا والد صاحب کو میں یہ نہیں کہہ سکا میرا دل کرتا ہے کہ اب میرے والد صاحب آئے نا تو میں بڑیاں پپیاں نوں ان کے پیار کروں میرے والد صاحب نے مجھے بڑی بڑی محنت سے پالا ہے ہر باپ کرتا ہے اللہ لہور مہارا آنا جانا ہوتا تھا دوستوں کے ساتھ تمہیں بیگ لیتا تھا وہ ایک کام بیگ مجھے گیتے ہیں یار نہیں ایک بریف کیس لائے تھے مرے لیے وہ ایسا کام کرتے تھے وہ بھی گھر نہیں رہتے تھے 20-20 گھنٹے دو تو تین تین دن بعد آتے تھے ٹرانسپورٹر اپنی گاڑی لے کے تو گروپ لے کے جاتے تھے تو میرے لیگے بریف کیس لائے تو وہ آج بھی میرے پاس ہے اور میرے پاس کچھ ان کی چیزیں اس میں ہیں اور کچھ مجھے پیسے ہیں تو میں اس میں رکھتا ہوں برکت کے لیے میں کہتے ہیں میرا پتر زرہ کپڑے تہ کر کے سیج پا کے لے کے جا ہے کہ زرہ اچھا لگے بڑے پیار سے وہ مجھے ابھی دکھ میرے پاس ہے تو اب میں کہتا ہوں کہ مجھے کبھی وہ ملیں تو میں ایک دن ان کے ساتھ گزاروں آپ نہیں دے سکتے اپنے ماں باپ کا دینا خوش ہی گئے ہیں الحمدللہ لیکن پھر بھی ایک رہتا ہے جب تائم آیا ان کو تائم دینے کا تو وہ نہیں رہے میں اب اپنے بیٹوں کے ساتھ بہت ٹائم خود گزارتا ہوں زبردستی گزارتا ہوں کہ کل کو ان کو نہ لگے ابھی میں میرا بیٹا کراچی ہے اپنی سٹرگل کر رہا ہے لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ فنکاروں کے بیٹے ہیں ایسے آ جاتے ہیں دو مہینے سے وہاں میند کر رہا ہے ہر ادارے میں خود جاتا ہے خود ملتا ہے کیا بات نہیں کہہ سکے آپ والد سے سارج دیں یہی کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں مجھے آپ سے بہت پیار ہے آپ نے مجھے مشکل سے پالا ہے نہیں میں کہہ سکا دل میں رہ گیا دل میں رہ گیا کہنا چاہیے کہنا چاہیے آپ اپنے جن کے حیات ہیں باپ کو دن میں ایک دفعہ جپتی ڈالا کریں یار کٹ کے ضرور بشتاوات ہے بات میں میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے ماں باپ میں کچھ مطلب میں خدمت نہیں کر سکا یا بہر میرے ماں باپ آپ میرے رشتہ داروں سے جا کے پوچھیں میرے مولداروں سے پوچھیں ان کی فیملی سے پوچھیں میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا لیکن وہ رہ جاتا ہے ڈیلی یار اپنے باپ کو جپی ڈال کے کہا کرو کہ بابا I love you میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں وہ فریش ہو جائیں گے زیادہ جیئیں گے اللہ انہیں لمبی زندگی دے گا بس یہ نہیں کر سکا ہر چیز دیئے میں نے ہر چیز کیا انہوں نے ہی مجھے دیئے انہی کی وجہ سے میں بنا ہوں انہی کی دعاوں سے لیکن وہ جو چیز وہ سوچتے تھے یا وہ ہوتا تھا پیار سے مجھ سے زیادہ یہ چیزیں لے کے جاتی تھی ان کے لئے آپ کوئی بات جو کسی سے بھی کسی رشتے میں کسی سے اگر نہ کہہ پائیں ہو کبھی آپ کو لگتا ہے کہہ دینا چاہیے آپ ہیں اور کیمرہ مجھے تو ویسے تو کبھی موقع ہی نہیں ملا کیونکہ بولو بتا مجھے تو موقع ہی نہیں ملا میرے تو جو والد تھے مجھے میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی تو مجھے چھوڑ کے چلے گئے سے تو مجھے تو موقع ہی نہیں ملا زندگی میں جب ملے گا تو میں کہہ دوں گی ملے گا انشاءاللہ ملے گا موقع اتنا کچھ خدا نے آپ کو دیا مگر وہ جو ایک باپ کے ساتھ ایک رشتے کی ایک محرومی ہے وہ آپ کو تکلیف دیتی ہے نہیں پہلے نہیں دیتی تھی اب پتہ نہیں دینے لگ گئی ہے پتہ نہیں کیا ہوئے اب دینے لگ گئی ہے اب آپ زیادہ کمی محسوس کرتی ہیں نہیں اب تو گزر گئی زندگی وہ بس تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ایک ٹائم پہ ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ ہے ریگرٹ بھی جو آپ نے کہا وہ ہے وہ ہونا چاہیے تھا لیکن کس موقع پہ آپ کو اپنے والے سب سے زیادہ یاد آئے زندگی نہیں میں نے تو کبھی یاد ہی نہیں کیا ملی جو نہیں ہے ملی نہیں مجھے پتہ ہی نہیں وہ کون ہے کیا ہیں کیسے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے اگر آپ کے والد جن کا ذکر ہو رہا ہے جسے آپ کے ملاقات کبھی نہیں ہوئی سامنے آ جائیں تو کیا کہیں گے بس یہ کہوں گی پھر کب چھوڑیں گے سامنے آ جائیں گے ملی جو گے موسیقی